اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات ان کی پرسنیلیٹی ان کا کیرزمہ اتنا پاورفل تھا اتنا پاورفل تھا کہ لوگ میگنٹ کی طرح اللہ کے رسول سے جڑتے تھے جس شخص کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کیا گیا ہے اور اس کو دین بنا دیا گیا ہے وہ ہمارے لئے لاؤ ہے ان کی خاموشی جو ہے خاموشی وہ لاؤ بن گئی کہ یہ کرنا چاہیز ہے اتنی بڑی برسائی شیخ آتف ایک بڑی اچھی طریقے سے لیڈرشپ کیوں ڈیفائن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لوگوں کو ایک نکتے کے اوپر ایک ویجن کے اوپر اکھٹا کرتے ہیں جو انسان دنیا میں کسی ایک مدے پہ لوگوں کو جمع کر سکتا ہے وہ لیڈر ہے تو اگر ہم اسی دیفنیشن کے اوپر اللہ کے رسول کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جتنے فرقوں کے اندر ڈیفرجن کے اندر اور فریکشن کے اندر ڈیوائیڈ تھی اور ہے آج بھی اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذات ان کی پرسنیلیٹی ان کا کیریزمہ اتنا پاورفل تھا اتنا پاورفل تھا کہ لوگ میگنٹ کی طرح اللہ کے رسول سے جڑتے تھے اور اگر آپ نے اس کی گھرائی سمجھنی ہونا تو دو روایتیں آتی ہیں میرے مائنڈ کے اندر ایک وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو گرمی کی وجہ سے ان کو سویٹ ہوا پسینہ نکلا تو جی صحابہ و صحابیات تھے وہ کیا کرتے تھے اس کو جمع کر لیتے تھے سوچیں ہم جو انسان ہیں ہم جب سویٹ کرتے ہیں تو ہمیں کلونز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اللہ کے رسول کے جو لوگ ہیں ان کے اردگرد جو صحابہ ہیں جو اہل بیعت ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ان کے سویٹ کو بھی سمال کے رکھ رہے ہیں ان کے اس پسینے کو بھی سمال کے رکھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر ایسی خوشبو نہیں دیکھی جو اللہ کے رسول کے اس سویٹ کے کترے کے اندر تھی تو باقی خیر کی چیزیں تو ہم سائٹ میں کرتے ہیں میں تھا چھوٹی تھی ایک باریک مثال دی ہے اور اگر میں اور باریکی کے اندر جاؤں کہ وہ ذات کتنی بڑی تھی وہ مینیٹیوڈ کتنا بڑا تھا وہ گریوٹی کی فورس کتنی بڑی تھی تو جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں تین قسم بھی کیٹیگریزیشن کرتے ہیں حدیثوں کی ایک وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کہہ دی کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھائی کہتے ہیں یہ تو وہ بڑی ظاہری ظاہری بڑی چیزیں ہیں نا میں جس مایکروز میں جا کے نینوز میں جا کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ لوگوں نے صحابہ نے اس چیز کو بھی ریکارڈ کیا جو اللہ کے رسول کے اشارے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں قرآن کے علاوہ کوئی آسوانی کتاب تھی جس کو پڑھ رہے تھے وہ تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو اللہ کے رسول کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ تبدیل ہو گئے تو آپ سوچیں کہ جس شخص کی جس شخص کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کیا گیا ہے سبحان اللہ تاثرات کو نوٹ کیا گیا ہے ایکسپریشنز کو اور اس کو دین بنا دیا گیا ہے وہ ہمارے لئے لائے ازان ہوتی ہے صحابہ ستونوں کی طرف بھاگتے ہیں تو اللہ کے رسول اگر خاموش ہو گئے دیکھ کے تو ان کی خاموش ہی جو ہے خاموش ہی وہ لاؤ بن گئے کہ یہ کرنا جائز ہے اتنی بڑی پرسنیلٹی اتنی بڑی اجازت اتنی گہرائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مجھے غم ازعاد کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعدہ سادھو لیتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی پرسنیلٹی ہے ان کی شخصیت ان کا کیریزما اتنا ڈیورسی فائٹ تھا اتنا ڈیورسی فائٹ تھا کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکے میں اللہ کے رسول کا روب اور دب دبا بتاؤں جو کافروں کے اوپر ان کا روب اور دب دبا تھا جو بیسیکلی ان کے منکر تھے اللہ کے اصول کہتے ہیں مسیر و تشاہر ایک مہینے کی مسافت اتنی ڈیوریشن پہ ایک شخص اگر ہے جس کو مجھ تک پہنچنے میں ایک مہینہ لگے گا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرا روب ایک مہینے تک ہے اتنا بڑا ان کا جو ہے نا مینیٹیوڈ تھا اللہ کے رسول کا